بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو آج کے نیکس لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم لوگوں نے جس ٹاپک کو سٹڈیل کرنا ہے وہ ہے یونٹ ویکٹر بچو نام سے زیادہ یونٹ کا مطلب ہوتا ہے وان اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو ہم یوں کریں گے آب ویکٹر ہوس میگنیچوڈیز وان اس کار دا یونٹ ویکٹر آب ویکٹر ہوس میگنیچوڈیز وان اینڈ پارٹیکلر ڈیریکشن پارٹیکلر میں مقصود ہو جگہی کوئی کیا ہو ڈیریکشن ہو اور پارٹیکلر ڈیریکشن اس کارڈ یونٹ ویکٹر یعنی کہ ہم نے کہا کہ کوئی ایسا ویکٹر جس کی وان میگنیچوڈ ہو اور اس کی پارٹیکلر ڈیریکشن کو اس سے ہم کیا کہیں گے یونٹ ویکٹر کہیں گے یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ویکٹر ہوس میگنیچوڈیز وان این گیون ڈیریکشن اگر ہم اس کو یوں ڈیفائن کریں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیا ہی ایک سکتے ہیں اب just more اگر ہوس میگنیچوڈ نشو بیا ہے 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 ڈیون ڈیریکشن آٹی ایس مانتی آٹی ایس مانتون مدد سکر حhed ہو ہے جس کو ہم ریپریزنٹ کس طرح کریں گے دیکھیں بچوں یونٹ بیکٹر کو ہم ریپریزنٹ کریں گے کیا ہے ہے دیکھیں اگر آپ سیمبل کی بات کریں تو اس طرح سے اس کا سیمبل ہوگا یعنی ہم کیا بنا دیں گے کیا ہے یعنی اگر آپ نے ایک یونٹ بیکٹر اگر آپ نے رائٹ کرنا ہے تو کیا بیاہ کریں گے اور اس کیا اُابر ایسے کیا بھی بنا دیں گے کیا ایجید کرنا ہے یا سی کر ایجید کرنا ہے تو اس کے پر ہم اس طرح سے کیا ہے ایجید کونیا ہے تو co rồi آ دے گے تمہارے پاس کیا جائے گا یونٹ بیکٹر آپ جائے گا اور ہم اتطاعii لیے دیتے ہیں یونٹ ویکٹر کا فارمولا ہے فارمولا یونٹ ویکٹر دیکھیں ابھی آپ کو بتایا کہ یونٹ ویکٹر کو ہم کیپ یا ہیڈ سے رنوڈ کرتے ہیں تو اگر ہم نے ایک یونٹ ویکٹر لکھنا ہے تو اے اس کے اوپر کیپ یا ہیڈ کو ڈال دیا اب اس کا جو فارمولا بلتا ہے اے ویکٹر اوپر اے کا میگنیچوڑ یہ جو مارڈ ہے یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں میگنیچوڑ اس کو مارڈ سے بھی میگنیچوڑ پر ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے جانسا کہ اگر آپ اکیلہ اے بھی لے دیں گے تو تب بھی کریکٹ ہے تو یونٹ ویکٹر کا فارمولا کیا آگیا سپوز کہ اگر ہم نے اے کا یونٹ ویکٹر لکھنا ہے تو اے کے یہ ہے is equal to vector a اور ویکٹر اے کی میگنیچوڑ سپوز کہ ہم نے بی کا یونٹ ویکٹر لکھنا ہو تو بی کے اوپر تیب یہ ہے تو ویکٹر بی آجائے گا اور ڈیوائیڈ میں جا جائے گا بی کا میگنیچوڑ آجائے گا اور اسی فارمولے سے یونٹ ویکٹر کے یہ جو فارمولے ہے یہاں سے اگر ہم نے ویکٹر اے کو فائنڈ اوٹ کرنا ہو تو ویکٹر اے بھی فائنڈ اوٹ کیا جا سکتا ہے اگر ہم یہاں سے ویکٹر ہی کو فائنڈ اوٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ویکٹر اے آجائے گا تو اے یونٹ ویکٹر یہ یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو گرہ ادھر جائے گا تو میگنیچوڑ ساتھ کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی ہو جائے گا یعنی ویکٹر اے کس چیز کے برابر آجائے گا ویکٹر اے برابر آجائے گا اے یونٹ ویکٹر فرینٹو اے کا میگنیچوڑ تو اس فارمولے سے ہم یونٹ ویکٹر بھی فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کا ویکٹر بھی فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں دیکھو اے نیکس ہم یونٹ ویکٹر کی ٹائپس کی بات آ لیتے ہیں ٹائپ آف یونٹ ویکٹر بچو یونٹ ویکٹر جو ہیں ہم نے یہ پڑا تھا کہ ہمارے پاس اس طرح سے اگر کوئی ویکٹر ہو جو سپیس کے اندر لائی کر رہا ہو یعنی کہ یہاں پہ ایکس ہے اور یہاں پہ وائی ہے یہاں پہ کیا ہے زیل ٹری یونٹ ویکٹر کون کون سے ہیں آئی جے کے اب ہم نے پڑا تھا کہ یونٹ ویکٹر کے اوپر پیر کیا ہیٹ آئے گا تو یہ ٹری یونٹ ویکٹر ہیں آئی ج اور اب ہم نے تری ڈیمینشنل قواردیٹ سسٹم کو پڑا تھا تری ڈیمینشنل قواردیٹس سسٹم کے اندر ہم نے تھری لائننز carefully دیئی تھی ایکس وائی اور زی تو یہاں پہ ایکس کے کراس جو یونٹ ویکٹر ہے وہ آئی آئے گا واائی جو یونٹ ویکٹر ہے جو جہ آئے گا اور زیڈ کے کراس جو یونٹ ویکٹر ہے وہ وہ یہ آئے گا تو یہ یعنی برکنا ہے X کے کراس unit vector I, Y کے کراس unit vector J Z کے کراس unit vector K آئے گا اور total 3 unit vector تھے I, J, K یہ تو ابھی unit vectors کی ڈائپ اب ہم unit vector کے uses کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم unit vector کو کہاں کہاں پہ use کرتے ہیں تو اس کے uses کو دیکھ لیتے ہیں uses of unit vector دیکھو بچھو unit vector کا جو use ہے وہ صرف کارٹیزیر کوارڈینٹ سسٹم تک کنفائر نہیں ہے یعنی unit vector کا use صرف ریکٹینگولر کوارڈینٹ سسٹم کے اندر نہیں use کرتے بلکہ اور بھی بہت سارے unit vector کے use ہیں for example اگر ہم اس کے first use کی بات کریں کہ ہمارے پاس اگر کوئی vector ہو suppose کہ ہمارے پاس vector r ہے تو ہم unit vector کی مدد سے کسی بھی vector کی direction کو find out کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ vector r ہے اگر ہم نے اس کا unit vector draw کرنا ہو تو یہ ہم نے کیا کر دی اس کی unit vector show کر دیا تو جیسے direction میں وہ vector ہوگا unit vector کی direction بھی وہ ہی ہوگی تو پہلا ہم نے اس کا use یہ پڑا کہ unit vector کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس vector کی direction کو find out کر سکتے ہیں second use کا use یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی plane surface ہو یہ suppose کہ ہمارے پاس کوئی plane surface آ رہی ہے اور اس plane surface کی اگر ہم نے direction find out کرنی ہو تو ہم اس plane surface کی اوپر کیا کرتے ہیں نارمال ڈرہا کرتے ہیں اب یہ نارمال اپوارڈ بھی ہو سکتا ہے یہ نارمال ڈاؤن وارڈ بھی ہو سکتا ہے suppose کہ اس نارمال کو میں نے n unit vector سے کیا کر دیا represent کر دیا تو plane surface کا unit vector find out کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر نارمال ڈرہا کریں گے اور نارمال کیا کرے گا اس unit vector کی direction کو represent کرے گا تو یہ بچوں ہم نے unit vector کے uses کو study کر دیا next اس کے ساتھ جو ہم نے traffic study کرنا ہے وہ ہے null vector null vector null نام سے زیادہ ہے null کا مطلب ہوتا ہے خالی a vector whose magnitude is zero null من خالی یعنی zero null تو اس کو ہم کیسے کچھانی کریں گے now vector whose magnitude is zero ایک ایسا vector جس کی magnitude کیا ہو zero اور اس کی کوئی سپیسیفک ڈریکشن 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 ایک ویکٹر 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 تو اس کی مجھوٹ جو ویکٹر اے کے برابر ہوگی جبکہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس کے ریوارس ہو جائے گی تو پہلے ہم نے ویکٹر اے لیا پھر ہم نے اس کا نیگٹیو ویکٹر اے لیا اب ان دونوں ویکٹر کو آپ ایڈ کر دیں جیسے ہم ان دونوں ویکٹر کو ایڈ کریں گے تو کیا ہو جائے گا اے پلاس منس اے یعنی یہ ویکٹر اے لیا ہے تو اس میں ہم نے نیگٹیو ویکٹر کو ایڈ کر دیا اے لیا ہے تو یہاں سے اس نیگٹیو ویکٹر سے دو شارٹ پر اے لیا ہے پارٹ سٹارٹ پویسٹن یہ ہے کیا ہم زیرو کو نل ویکٹر میں اےڈ کر سکتے ہیں تو اس کا سمپلی آنسر ہے نو ہم زیرو کو نل ویکٹر میں اےڈ نہیں کر سکتے اب کیوں ہم زیرو کو نل ویکٹر میں اےڈ نہیں کر سکتے آپ جانتے ہیں جو زیرو ہے وہ ایک سکیلر پوانٹی ہے اور جو نل ہے وہ ایک ویکٹر پوانٹی ہے اب دونوں کی جو نیچہ ہے وہ ایک دوسرے سے کیا ہے ڈیفرنٹ ہے اب نیچہ ڈیفرنٹ ہونے سے کیا مراد ہے کہ جو زیرو ہے وہ سکیلر پوانٹی ہے ہو گی اور جو نل ویکٹر ہے یہ کیکٹر پوانٹی ہے اس کی مرادی چوڑ بھی ہو گی یونٹ بھی ہو گی اور اس کی ڈیفرنٹ بھی ہو گی تو دونوں کی نیچر ڈیفرنٹ ہے تو ہم سکیلر کو سکیلر بے اور ویکٹر کو ویکٹر میں اےڈ کر سکتے ہیں سکیلر پوانٹی کو ویکٹر میں اےڈ نہیں کیا جا سکتا تو اس وجہ سے ہم زیرو کو نل لیکٹر میں نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں کی جو نیچر ہے وہ دوسرے سے ڈیفرینٹ ہے یہی سے سیکنڈ پرچن لے لیتے ہیں پرچن نمبر ٹو پرچن نمبر ٹو ہے can we add scalar quantity into the vector quantity کیا ہم scalar quantity کو vector quantity میں add کر سکتے ہیں question یہ ہے تو بچو اس کا simply answer کیا ہے no ہم scalar quantity کو vector quantity میں add نہیں کر سکتے اب ہی ہم نے اس کا answer پڑھا تھا scalar quantity کی just magnitude ہوگی اور vector quantity کی magnitude کے ساتھ ساتھ direction بھی ہوگی تو دونوں quantities کی جو نیچر ہے وہ دوسرے سے ڈیفرینٹ ہے تو نیچر ڈیفرینٹ ہونے کی وجہ سے ہم scalar quantity کو vector quantity میں add نہیں کر سکتے ہیں بچو آئی ہو آپ لوگ میرے lecture quanter stand کر رہے ہوں گے اگر آپ کو کوئی problem آ رہے ہیں تو آپ comment box میں write کر سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ